موسیقی نحمدہو ونسلی اللہ رسول کریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو ایک انتہائی تشویش ناق خبر کے بارے میں بات کریں گے کہ کرونا وائرس سے متعلق چین کی وہان کی لیوارٹری کا ایسا احتراف سامنے آیا ہے کہ نئی عالمی جنگ چھڑنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے کرونا وائرس کو تیار تو نہیں کیا البتہ ہم نے کرونا وائرس پر تجربات ضرور کیے ہیں وہان لیوارٹری نے اقرار کر لیا چین مارا گیا نئی جنگ شروع ہو سکتی ہے اطلاعات کے مطابق چینی شہر وہان کے انسٹیٹیوٹ آف ورولوجی نے پہلی بار وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہیں کہ کرونا وائرس کو ان کی لیوارٹری میں تیار کیا گیا ہے مگر یہ بار ٹھیک ہے کہ وہان میں کرونا وائرس پر تجربات اور تحقیق ضرور ہوئی ہے ذرائع کے مطابق دنیا بار میں انیس اپریل کی سیپرہ تک تیش لاکھ سے زائد افراد کو متاثر کرنے اور ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد انسانی زندگیوں کا خاتمہ کرنے والے کرونا وائرس کا آغاز وہان سے دسمبر دوہزار انیس کے وسط میں ہو گیا تھا کرونا وائرس کے شروع ہوتے ہی یہ افواہیں شروع ہو گئی تھی کہ ممکنہ طور پر اس وائرس کو لیوارٹری میں تیار کیا گیا ہے مگر تاحال ایسے دعوے کرنے والوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں دنیا بار کے ماہرین سیاستدانوں اور عام افراد میں کرونا وائرس کو قدرتی بیماری سمینے کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے تاہم ایسے اختلافات میں گزشتہ ہفتے سے شدت دیکھی جا رہی ہے گزشتہ ہفتے امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو اور صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے غیر واضح طور پر کہا تھا کہ امریکی حکومت اس بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ کیا واقعی کرونا وائرس جین کی کسی لیوارٹری میں تیار ہوا اس حوالے سے امریکی نشریاتی اداروں سی این این اور فاکس نیوز نے اپنی رپورٹس میں امریکی حکومت اور خفیہ داروں کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ اگرچہ زیادہ تار امریکی حکومتی اہدے داروں اور سائنسی ماہرین کو یقین ہے کہ کرونا وائرس لیوارٹری میں تیار نہیں ہوا تاہم اس کے باوجود امریکی حکومت نے اس معاملے کی تفتیش کا حکم دے دیا ہے واشنگٹن پوسٹ نے بھی اسی حوالے سے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ چین میں موجود امریکی سفارت خانے نے سن 2018 میں ہی امریکی محکمہ خارجہ کو بھیجے گئے پیغامات میں اندیا دیا تھا کہ وہان انسٹیٹیوٹ میں غیر معمولی تحقیقات ہو رہی ہیں اور وہاں پر وائرس سے بچنے کے سخت اقدامات بھی نہیں فاکس نیوز کے مطابق یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ دراصل وہان انسٹیٹیوٹ آف ورالو جی کی لیوارٹی میں کرونا جیسے ہی کسی وائرس پر تحقیق کرنے والا ایک رکن اس وائرس میں مبتلا ہو گیا تھا جو وہان کی گوشت مارکیٹ گیا جس کے بعد اس متاثرہ شخص سے وائرس پہلے گوشت مارکیٹ میں پھیلا اور پھر پورے شہر میں تاہم اس حوالے سے بھی کوئی ثبوت دستیاب نہیں مذکورہ رپورٹس آنے کے بعد چینی وزارت خارجہ نے کرونا وائرس کے لیوارٹی میں تیاری سے متعلق الزامات کو مسترد کرتے ہو کہا تھا کہ عالمی ادارہ صحت بھی کہہ چکا ہے کہ کرونا کی لیوارٹی میں تیاری کے کوئی ثبوت نہیں ایسی رپورٹس آنے کے بعد امریکی اور اسرائیلی میڈیا میں بھی اس حوالے سے مزید رپورٹس سامنے آئیں جن میں بتایا گیا کہ وہان انسٹیٹیوٹ آف ورالوجی کو امریکی اور کینڈین حکومت نے بھی تحقیق کے لیے فنڈز فراہم کیے تاہم یہ واضح نہیں کہ دونوں حکومتوں نے وہان لیوارٹری کو کرونا وائرس کے لیے فنڈز دیئے یا کسی اور تحقیق کے لیے رکم فراہم کی اسرائیلی میڈیا نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ چین میں کرونا پھیلنے سے قبل ہی چین میں موجود امریکی سفارت خان نے اور خفیہ اہلکاروں نے امریکی حکومت کو خبردار کیا تھا کہ جلد ہی ایک وائرس دنیا میں پھیلنے والا ہے اور بعد ازاں اس خبر سے اسرائیل کو بھی آگاہ کر دیا گیا لیکن چینی حکام ایسے الزامات اور سازشی مفروضوں کو مسرت کرتے آئے ہیں اور اب وہان انسٹیٹیوٹ آف ورالوجی کے سربراہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کرونا کو لیوارٹری میں تیار کرنے کے الزامات کو مسرت کر دیا امریکی نشریاتی ادارے این بی سی کے مطابق وہان انسٹیٹوٹ آف ورالوجی کے سربراہ ڈاکٹر یوان زمنگ نے کرونا وائرس کو لیوارٹری میں تیار کرنے کے سازشی مفروضوں کو مسرت کیا اور کہا کہ یہ نممکن اور جھوٹ ہے کرونا کو ہمارے ادارے کی لیوارٹری میں تیار کیا گیا یہ سب جھوٹ ہے ڈاکٹر یوان زمنگ کا کہنا تھا کہ یہ گمراک ان خباتیں ہیں کہ کرونا کو ہماری لیوارٹری میں تیار کیا گیا ایسی باتیں پھیلا کر لوگوں کو گمراک کیا جا رہا ہے ایسا ممکن ہی نہیں کہ کرونا ہماری لیوارٹری میں تیار ہوا ہو اس کے کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہان انسٹیوٹ آف ورالوجی کے سربراہ نے چینی سرکاری نشریاتی ادارے سی جی ٹی این سے بات کرتے ہی ہو کہا کہ ان کی لیوارٹری کا کوئی بھی رکن کرونا وائرس سے متاثر نہیں ہوا تھا ایسی باتوں میں کوئی سچائی نہیں اور وہ اس بات پر حران ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرونا ان کی لیوارٹری میں بنا اور پھر وہاں سے پھیلا ڈاکٹر یوان زمنگ کے مطابق پوری دنیا جانتی ہے کہ ہمارا ادارہ کس طرح کی تحقیقات پر کیسے کام کرتا ہے ہماری لیوارٹریز میں کرونا وائرس جیسے دیگر خطرناک وائرسز پر تحقیقات ہوتی ہیں لیکن ایسا کوئی راستہ نہیں کہ کرونا ہماری لیوارٹریز میں تیار ہوا اور وہیں سے پھیلا واضح رہے کہ وہان انسٹیوٹ آف ورالوجی دنیا میں ہیاتیاتی تحقیق کے حوالے سے چند نامورداروں میں سے ایک ہے اور یہ تحقیقاتی دارہ اسی شہر کی گوشت مارکیٹ سے بیس کلومیٹر سے بھی کم فصلے پر موجود ہے وہان شہر کا شمار نہ صرف چین بلکہ دنیا کے بڑے شہروں میں بھی ہوتا ہے وہاں کی عبادی سوہ ایک کروڑ تک ہے اسی شہر میں متعدد طبی ہیاتیاتی اور ٹیکنالوجی تحقیقاتی ادارے موجود ہیں ابتدائی طور پر کرونا وائرس کے کیسز اسی شہر میں رپورٹ ہوئے تھے اور یہاں پر ڈھائی ماہ کے دوران اسی ہزار سے زائد افراد کو کرونا وائرس نے متاثر کیا تھا اور اسی دوران وہان شہر میں لاکھ ٹوم نافذ کر دیا گیا تھا وہان میں مارچ دو ہزار بیس کے آغاز میں ہی چینی حکام نے کرونا وائرس پر کابو پا لیا تھا اور جب وہان سے لاکڈون ختم کیا جا رہا تھا تو دنیا کے باقی ممالک میں لاکڈون نافذ کیا گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کرونا وائرس دنیا بھر میں پھیل گیا اور دیگر ممالک میں چین سے زیادہ مریض اور چین سے زیادہ ہلاکتیں بھی ہوئیں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ ہے جہاں پر انیس اپریل کی سپہر تک کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ساڑھے سات لاکھ ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد چالیس ہزار تک جا پہنچی تھی مجموعی طور پر دنیا کے ایک سو نوے کے قریب ممالک میں انیس اپریل کی سپہر تک کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تیش لاکھ سے زائد ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد ہو چکی تھی تو معزز ناظرین آج ہم نے کرونا وائرس سے متعلق چین کی وہان کی لیبارٹری کا ایسا اعتراف آپ کی خدمت میں پیش کیا جس میں انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس ہم نے پیدا نہیں کیا بلکہ اس پر ہم تحقیق ضرور کر رہے ہیں یہ ایسا اعتراف ہے کہ نئی جنگ نئی عالمی جنگ چھڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے معزز ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے واخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی